اسلام علیکم میرا نام عبیدلہ چھوڑری یونیک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہم ڈے بڑھے آپ کو مختلف پروجیکٹ کا وزٹ کرواتے ہیں اور ریل سٹیل کے مطالب مختلف آپ کو مختلف دیتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھر لینا چاہیے انڈر ڈیولپمنٹ میں لینا چاہیے جس طرح بھی ہے ناظرین آج جو میں جسے کا کھڑا ہوا ہوں یہ پارکیو سٹی ہے جو کہ پارکیو سٹی کی یہ فور آراؤنڈ باؤٹ ہے جو کہ میرے آپ اگر بیک سائٹ پہ دیکھیں تو بیک سائٹ پہ ٹیولپ اسٹینشن ہے اور میرے رائے یہ لیٹس سائٹ پہ آپ کو ٹیولپ بلوک کا نظر آ رہا ہوگا اور کے ساتھ ہی آگے جو ہے ٹیولپ آورسیز ہے تو یہ ٹیولپ آورسیز بلوک میں آپ کو جو ہے سکول بھی ملتا ہے اور مختلف اس طرح کی تین پارک اس طرح دیکھنے کو ملتے ہیں تو ناظرین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ بروڈ بے کمرشل جو کہ پارکیو سٹی کا ایک بہت بہترین بلوک ہے بلوک میں کمرشل واقع ہے اس کی بہت ہائی پہ وہاں ریٹس کیا چر رہے ہیں کلائنٹس وغیرہ بھی پوچھ رہے تھے کیا اس کے ریٹس ہیں کیا لوکیشن ہے وہاں پہ کتنے مرلہ کی کٹنگ ہے تو انشاءاللہ میں آج آپ کو سارا اس کا سائٹ وزر بھی کرواتا ہوں اور ڈیٹیل سے بتاتا ہوں میں بھی میرے رائٹ سائٹ پہ سارا بروڈ بے کمرشل ہی ہے اور میرے اگر آپ بیک سائٹ پہ بات کریں تو ہم یہ پچاسی فٹ روڈ ہے جو کہ سیدھا مین اینٹرس سے آ رہا ہے اور اس کی اگر آپ آپ کو بانٹری والا نظر آ رہی ہوگی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ٹیلی پک سینشن کا بسایا سیکنڈ روڈ ڈبل روڈ جو ہے ہونے جا رہی ہے جس میں اس کا جو اس طرف فیسنگ ہے وہ بروڈ بے کمرشل بننے جا رہا ہے جو کہ چار مرلہ کمرشل ہوگا تو بروڈ بے کمرشل کی اگر بات کر رہے ہیں تو چار مرلہ اور پانچ مرلہ ہی کٹیں گا جو اس ٹائم آن گرونڈ ہے وہ پانچ مرلہ ہے جو کہ پانچ مرلہ کے اگر میں ریٹس کی بات کروں تو پانچ مرلہ آپ کو کم سے کم جو ہے دو کروڈ 2 کروڈ 50 تک سے لے کے آپ کو تقریباً تین کروڈ تک آپ کو جو ہے پانچ مرلہ پلوٹ مل جاتا ہے جو کہ آل ڈیوز کلیر کے اندر آپ کو یہ پلوٹ مل جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے جی جو آپ کو بتا رہا تھا میں ٹیلپ ایکسٹینشن کی بات کر رہا تھا ٹیلپ ایکسٹینشن کی ابھی انہوں نے کٹنگ سکرہ نہیں دی ابھی ریٹس ویڈا نہیں آئے لینڈز انہوں نے لے لی ہوئی ہے اس کے علاوہ ابھی اگلی کٹنگ سکرہ کا بھی آگاز جو ہے ابھی کچھ ٹائم کے اندر ہوگا تو ناظرین اگر میں اس کی بات کروں گی براؤڈ وی کمرشل کا جو مین روڈ ہے جو یہ اس کا فورت راؤنڈ بورڈ کے ساتھ ہی آگے جو اس کے رائٹ سائٹ پر فائف راؤنڈ بورڈ لگتا ہے یہ سارا براؤڈ وی کمرشل آتا ہے جو کہ اس کی بیک سائٹ پر ڈیمنٹ بلوک ہے اور ڈیمنٹ بلوک کو بھی اکسٹس کر رہا ہے جو کہ پہلے ان کے پاس لینڈ موجود نہیں تھی جو کہ اب ان کے پاس لینڈز کلیر ہو گئی ہوئی ہیں تو ناظرین پانچوے راؤنڈ بورڈ سے آگے جو ہے ایکسٹینشن جانے ہیں جو کہ آور سیز بلوک کو اور ٹیولپ ایکسٹینشن کی اگے ایکسٹینشن جو چھا رہی ہیں اس کو لگے گی تو مطلب یہ بلوک یہ جو روڈ ہوگا یہ روڈ سیزا ٹچ کرے گا فورتھ راؤنڈ بورڈ سے فائف راؤنڈ بورڈ سے آگے تک یہ ایکسٹینشن جو آگے آپ کو نظر آئیں گی اور یہ کمرشل براؤنڈ بورڈ وی کمرشل اسی طرح آگے چلتا ہو جائے گا جو کہ ایک یہاں پہ جب عبادی آ جائے گی تو اس سے عبادی کے اندر آپ جو ہے اس میں اسے اچھا فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو اچھا فیدہ جو ہے آپ کئی طریقوں سے لے سکتے ہیں جس طرح کہ آپ اس کو آپ کنسٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کنسٹیکٹ کر کے آپ رنڈ پہ بھی ٹڑھا سکتے ہیں تو آپ کو اچھا رنڈ بھی آ سکتا ہے اور جو ہے آپ اس کو پلوٹ کو بھی لے کے کچھ ٹائم رکھ کے تو آپ اچھا سیل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایسا ہے کہ یہاں پہ ریٹس وغیرہ آپ کو انکریز ڈے بڑے ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ ہر ڈے ریٹس جو ہیں مختلف ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ سیٹیز ہوتی ہیں جس میں سب اچھا فضل اٹھا سکتے ہیں وہ کہ وان آف دا بیسٹ جو کہ میں پہلے بتایا ٹوپ ٹین کے اندر یہ سیٹی پاکستان ٹوپ ٹین کے اندر آتے ہی ہے تو یہ سوسائٹی جو ہے اس میں الہمدللہ یہاں پہ ریٹس وغیرہ انکریز ہوتے رہتے ہیں تو کسی کا بھی یہاں پہ لاؤس وغیرہ نقصان وغیرہ کا کوئی اسے چانس نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا فیدہ یہاں سے جنریٹ کر سکتے موسیقی 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 موسیقی